سماج خیچ دی ہے جسے پار کرنے والے کو یہ سماج مصیبت مانتا ہے آج کا کیس بھی ایسی ایک پہلی ہے جس نے انسان کو اپنے ہی وچاروں پر اپنے ہی مولیوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا ہلو جی میں ان کا بیٹا ارن بول رہا ہوں ان کی طبیعت خراب ہے وہ بات نہیں کر پائیں گی جی ان کی طبیعت خراب ہے ارے بولانا طبیعت خراب ہے بات نہیں کر پائیں گی ارہ 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 ان کی طابل آئے تو کیا؟ اپنے اپ کو کیا سمجھتی ہے؟ بھٹمائی یہ سب کیا چل رہا ہے اور یہ جٹھی میں کیا ہے؟ دیکھا کچھ نہیں تیرے کام کی چیز نہیں ہے چھوڑ دے آؤ مجھے کچھ نہیں ہے اس میں اپنی ماں سے باتیں چھپائے گا کیوں گیا تھا اس وینا کیا روٹی دو نا اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے گھر میں فرنیچر نہیں ہے چھپانے کے لئے تو راز بھرے پڑے ہیں اس گھر میں جینے کے لئے کچھ راز ضروری ہوتے ہیں بس تم دونوں کو یہاں سے باہر بھیج دوں میرا کام ہو جائے گا جو کرنا ہے کیجئے پرسو بینہ آنٹی کیاں دعوت ہے ہمارے سارے فرنس جا رہے ہیں اور میں بھی جاؤں گا تو کہیں نہیں جائے گی میں نے بول دیا نا تو کہیں نہیں جائے گی سمجھے سرلا جی سرلا جی میں چوہان سرلا جی میں چوہان صاحب میں پردیپ چوہان ہوں میں نے آپ لوگوں کو پھون کیا تھا یہ اس گھر کا مکان مالی ہے صاحب بہت بڑا حق سا ہو گیا صاحب سر 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 بوڈیز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو کسی نے اسیق سے جلایا ہوگا سر سر ایک اور بڈی ہے سر مجرم اس پریوار کو اچھی طرح سے جانتا تھا کیا نام ہے آپ کا پردیپ چوہان کون کون رہتا تھے یہاں پر یہاں پر سغلا اور اس کے دو بچے تین لوگ اندر چار لاشے ہیں چوتھر آدمی کون ہے اس کو تو میں نہیں جانتا اس پریوار کی کس کے ساتھ دشمنی یا پھر آپ سیرانجیش نہیں صاحب مجھے تو اس بارے میں کچھ اگلی بھی ٹھیک ہے جائی فورنسکوال کو بولا لو چاروں بارڈیز پوسٹ مارٹم کے لیے بھئی جی سر یہ پولیس ہمارے گھر پی آئے گی میں جتنا سمجھاؤں جیسے سمجھاؤں ویسے کرنا زیادہ خوش شاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو سر اس علاقے کی کار کھانے میں فنکشن تھا زیادہ تر لوگ شام کو پانچ سیار بے تک ہوئی تھے اس لئے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی کچھ پتا نہیں چلا ہو سکتا ہے کہ کھونی اسی محلے کاؤں لوگوں نے بتایا کہ دو دن پہلے سرلا کا وینا جیسوال کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تھی وینا جیسوال کاؤں سر وہی جس کی فیکٹری میں فنکشن تھا کس بات کو لے کر ہوا تھا جھگڑا سرلا کے بیٹے عرون کو لے کر سر کہیں ایسا تو نہیں کہ وینا نے فنکشن کے آڑ میں یہ کانڈ کر دیا ہو سکتا ہے لیکن اگر وینا کا جھگڑا صرف سرلا کے ساتھ تھا تو پھر اس نے پورے پریوار کو کیوں مار ڈالا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کھونی کسی ایک کو مارنے آیا تھا یا پھر اس کی پورے پریوار کے ساتھ دوشمنی تھی پھر بھی سوال تو بچتا ہی ہے نا یہ چوتھا آدمی کون ہے ایک کام کرو شہر کے سارے تھانوں میں خبر کر دو اور پتا کرو کوئی مسنگ کمپلینٹ آیا ہے اور ہاں اس ایسیڈ کی لیپ ٹیسٹ کروا کیونکہ اتنی بڑی ماترہ میں ایسیڈ کسی کو آسانی سے نہیں ملتا ہے جی سر اب تک یہ بھی پتا کرتے ہیں کہ اس وینا کو سرلا کے بیٹے کے ساتھ کیا دکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے سرلا کے پریوار کو میں نے مروایا ہے ایک آسان سا سوال ہے وینا جی ایسا کیا سپیشل ہوا تھا کہ اُس دن آپ نے پارٹی میں اتنے سارے لوگوں کو دھوم دھام سے دعوت دی سر میری فیکٹری کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا میری فیکٹری میں کام کرنے والے اسی محلے کے لوگ ہیں اب اُن کے ساتھ اتنی بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بھی جرم ہو گیا ہاتھا پائی کرنا جرم ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ موت سے دو دن پہلے آپ کا سرلا کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا سر وہ خود لڑنے آئی تھی نا جانے کیا چاہتی تھی مجھ سے چل 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 کری اوٹھیں کیا ہے ارون سرلا کے بیٹے ارون کو لے کر جھگڑا ہوا تھا نا انسپیکٹر ساپ سرلا اپنی دنیا میں رہتی تھی میرا اس کے ساتھ اور اس کے پریبار کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں لیکن اس مرڈر سے کس کا کیا لینا دینا ہے یہ ہم پتا لگا کے ہی رہیں گے اکرم اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی پتا لگ رہا ہے کہ کچھ چھپا رہی ہے سر میں نے باقی کے پولیسیشن میں بھی چیک کیا ہے کہیں کوئی میسنگ ایفیار تک نہیں بھی یہ چوتھا آدمی پہلی بنا ہوا ہے باقی سارے لوگوں کے چہرے تو پہچان میں آ رہا ہے سر مجھے لگتا ہے اس چوتھا آدمی کے چہرے پر جانگ بھٹ کر زیادہ ایسی اٹھالا گیا ہے تاکہ اس کا چہرہ کوئی پہچان نہ سکے لیکن پوسٹ مورٹم کے ریپورٹ سے کچھ نہ کچھ تو پتا چلی جائے گا جوڑا یہ راج پولیس کے لیے کئی نئے راستے کھول رہا تھا کئی مقصد کی دستک دے رہا تھا لیکن اس کیس سے جوڑا سب سے اہم سوال اب بھی پولیس کے لیے رہش سے بنا ہوا تھا کون تھا وہ چوتھا آدمی اور کیا سمبند تھے اس کیس پریوار سے سوال کئی تھے لیکن پولیس نے بھی اس کیس کی گہرائی تک جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ سارے گارٹونز کے کاؤنٹنگ کر کے ایک لسٹ بنا کے مجھے دو میرے گھر کی حالت بہت خراب ہے آپ کی فیکٹری میں کچھ کام مل سکتا ہے مجھے کام میری فیکٹری میں میں کوئی بھی کام کر لوں گا ارون میری فیکٹری پہ تو کام نہیں ہے میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے بھانجے کارٹی کی لانڈری پہ لگوا دیتی وہاں کام کروگے چلی بھائی ٹھیک ہے میں کارٹی کو فاؤن پھر دے ہاں بھائی انکل وہ تینہ کو بلاؤنا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی جاؤ یہاں سے تینہ میری بات تو سن لے ایک بار دیکھ تو جیسا سوچ رہی ہے نا ویسا نہیں ہے جاؤ یہاں سے ارے میں کیسے یکی دلاؤں ترکو دیکھ 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 تو جیسا سوچ رہی ہے میں ویسا نہیں ہوں میری بات تو سن تینہ تینہ ڈانڈری ڈی سر ارون یہاں پہ کام کرتا تھا جی جی سرات ارون کا مرڈر ہوا کہاں تھا تو صاحب میری مسی کی فیکٹری میں دعوت تھی اس لوگ کی تو وہاں پہ انتظام کر رہا تھا صاحب پیکٹری میں لوگوں نے بتایا کہ نو بجے تو نکلا تھا اور ایک ڈیڑ گھنٹے بعد واپس آیا مجھ ارون کے ساتھ جھگڑا تھا تیرا جھگڑا تھا صاحب اس کی حرکتی ہی ایسی تھی مطلب ایک تو مسی کے کہنے پہ اس کو کام پہ رکھا شروع شروع میں تو ٹھیک تھا صاحب بعد میں پھر اپنے رنگ دکھانے لگا تو نکال دیا صاحب کارتک کارتک یہ سوٹ کیسا ہے اور تجھے پتا ہے یہ ساڑی یہ ساڑی میں نے مارکے لے لیا اور یہ سوٹ یہ یہ میں نے اپنے بہن آکانشا کے لے لیا ہے اوہ کسٹمر سے کپڑے ایسے کسے لے لگا تو کارتک صرف ایک دو دن کے بات ہے کسی کو نہیں پتا چلے گا تو سمجھ میں نہیں آرہا ترے کارتک پلیز یار کوٹ اتار کوٹ اتار صاحب میں نے اسے منا کیا تھا لیکن پھر بھی وہ کپڑے لے گیا تارون ساڑی تو بہت اچھی ہے پر کسی کو پتا چل گیا تھا ارے ماں تم سوال جواب بہت کرتی ہو میری فٹنگ چک کرو آہ میں دیکھتی ہوں تجھے منا کیا تھا نا میں نے منا کیا تھا نا کہ کپڑے مات لے کے آنا پھر بھی لے آتو میری بات سنکارتی کپڑے کپڑے سنکاری منا کیا تھا کپڑے سنکارو یہ جلی کپڑے سنکارو کپڑے سنکارو اتنے مہنگے کپڑے کیوں چاہیے تھے آرون کو کتا نہیں ساب کبھی پوچھا نہیں میں نے اس سے محلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ مہنوں سے زگری جوستے تم لوگ ان پر ساتھ میں گھومتے تھے کچھ ایڈیا اس کا مردر کاؤنگ کر ستا ساب کوئی زگری نہیں تھے ابھی ساتھ میں کام کرتے تھے ساب تو کبھی کبھی نکل جاتے تھے صاحب بھومنے کے لئے پھر جب اس کی حرکتیں ایسی ہونے لگی تو نکال دیا میں نے اسے کام سے اور کوئی جروری جان کر یہ ارون کے بارے میں کوئی گرل فرینڈ یا پھر کسی سے دشمنی ایسا تو کچھ نہیں ہے صاحب کچھلے مہنے سے ارون کچھ عجیب سا ہو گیا تھا ابھی کبھی اچانک دکان چھوڑ کے بھی چلا جاتا تھا میں نے ایک بار پوچھا بولے ریلوے کالنی جانا ہے کسی کو ڈونڈنے کے لئے اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی ریلوے کالنی جی سر سر مجھے کارتک تھوڑا ٹیرہ لگ رہا لگتا ہے کوئی چھپا رہا ایک کام کرو اپنے خبریوں کو کام پہ لگاو اور اس کی پوری کنڈلی نکالو دونڈو یہ کس سے ملتا ہے اور ایک کام ارون کی فوٹو دے کے ایک کانسٹیبل کو بھیجو اور پتا کرو کہ ارون کس کو ڈونڈ رہا تھا اور ایک سے پوچھو چائے والا پانے والا سب سے جی سر اندھر آؤ مینہ جی وہ کارتک گھر پر آیا تھا کارتک نے مجھے بتایا تمہاری بیٹی کو دکت کیا ہے اس سے مینہ جی اس سے لگتا ہے کہ وہ چپ ایک دم سے چپ کارتک کا وہ جھوٹ سرلا کے پریوار کے ساتھ تفن ہو گیا کیسے بھی اپنی بیٹی کو منہ یہ کی اسے کارتک کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی سر محلے کی لوگوں نے بتایا کہ ارون کا جواب چھوٹنے کے بعد سے وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر بھی غصہ کرتا تھا ایوین سرلا جی کے گھر سے بھی جھوڑوں کی آوازیں آتی تھی میری خوشی کے لیے کیا ارون کے صوبہوں میں جو بدلہ ہوا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے سر ایک عجیب بات ہے وقت بدلتے نا اور کارتک کی سرلا کے بیٹے ارون سے تہنی ایسا تو نہیں کہ ان دونوں نے مل کر آپ سے رنجش میں سرلا کے پورے پریوار کو ایک کام کرو اس وینہ اور کارتک کی پوری انفرمیشن نکالو جی سر اپنے باپ سے بات کرنے کی تامیج نہیں ہے تجھے میری خوشن سے سن اب جب تک تو کارتک سے شادی نہیں کرے گی نا تیرا گھر سے باہر آنا جانا پند سمجھ گئے تُو سر 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 یہ رہی ارون کی کال ریکارڈ پچھلے ایک مہنے سے کسی کنھ سونی سے لگاتار بات کر رہا تھا سر ارون کے فون پہ لازمیسج بھی سیکھا تھا بانگلہ کب لوگیں ارون بانگلہ کیوں لینے والا تھا پتہ کرو یہ بانگلے کی ڈیل کیا ہے ٹائٹ سو ہاں میں نے میسیج کیا تھا ارون کو پر مڈر مڈر نہیں کیا میں نے واہ واہ ارے واہ اچھا ہوا کارتک تم بھی ادھر ہی مل گئے اس کے بات تمہارے ہی پاس آنے والے جائے کچھ ضروری کام تھا ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دینا تھا اس کی تیاری ہی کر رہوں گے نا سر ہمیں کیا ضرور آتے کچھ چھپانے کی اگر آپ چھپا نہیں رہی ہے تو پھر کارتک چھپا رہا ہوگا کارتک کیوں چھپایا گا انسپیکٹر صاحب کارتک کے پاس کوئی وجہ نہیں انہیں مارنے کی ہے نا وجہ ہے ہرون کی وجہ سے تو کارتک اور ٹینہ کی سگا ہی ٹوٹی تھی چوکیاں پولیس کے خبری ہر جگہ ہوتے ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے میڈم کہ اس فیکٹری میں جو پارٹی چل رہی تھی اس پارٹی سے آپ خود گائب تھی ایک گھنٹے کے لیے اپنے بانجے کی طرح انسپیکٹر صاحب میری فیکٹری کا ٹیمپو آیا تھا بیک ڈور پر اگر آپ کو یقین نہیں تو میں رائیور کا نمبر دیتی تھی بات کر لیجئے ارون کو بنگلہ پسند آ گیا تھا اس لئے وہ اپنی ماں کو لے کر آیا تھا ارون یہ بنگلو بک کرنے آیا تھا یہ پورا فرنیشڈ ہے ادھر دیننگ روم ہے ماں دیکھ لو ادھر ایک روم اور ہے آؤ وہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھا ہے اچھا ہے بس چالیس ہزار کی رائے اور اسی ہزار روپے دیپوزک یہ لیجے 20 ہزار اڈوانس ٹھیک کیا یہ وہی دونوں تھے جو آئے تھے ہاں سوال ایک نہیں دو ہے پہلا یہ کہ اس پریوار کے پاس اتنے زیادہ پیسے آئے کہاں سے اور ان کو بنگلے کی کیا ضرورت تھی سر لگتا ہے کوئی بڑی لوٹری لگ گئی ہوگا بکرم اگر بڑی لوٹری لگتی تو ارون لانڈری سے کسٹمرز کے کپڑے نہیں اٹھا تھا پتہ کرو یہ آترنگ کی پریوار اکھر چاہتا کیا ہے جی سر سر ہاں سر پوسٹ موٹر میں رپورٹس آ گئی ہیں اس چوتھے آدمی کے بارے میں کچھ پتہ چلا کاریب چوتیس پیتیس سال کا آدمی تھا لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ان چاروں کے پیٹ میں بے ہوشی کے دوائی کی سامپلز ملے ہیں رپورٹس میں دوائی کے ساتھ سال ڈرگز بھی ملے ہیں شاید ان کی کوئی ٹویٹمنٹ چل رہی تھی ایک کام کرو اس موحل لے کے کیمیس سے پوچھو کیا سرلہ جی ان سے میڈیسنس لیا کرتی تھی ہاں رہیت سر میں نے کتنی باہر کہا ہے پانچ بچتے ہی مجھے اپنی کافی چاہیے کوئی سنتا ہی نہیں ہے میری بات ببلو سے کہہ رہی تھی باہر کا سوفا ساف کر دے لیکن اب تک کیا نہیں اتنے سارے نوکر ہیں سب کو نوکری سے نکال دوں گی میں ماں یہ کیا کیا تم نے ہاں میری خوشی برداشت نہیں رہتے تم سے ارون میں نے تو جو بھی کیا تمہاری خوشی کی نہیں کیا میری خوشی کیلئے کیا ہاں ان کا بیٹا انہیں میرے پاس لے گیا آیا تھا کس بات کا علاج چل رہا تھا یہاں دیماگ کا ڈاکٹر صاحب نہ جانے کب کیا کر بیٹھتی ہے ماں کچھ سوچتی ہی نہیں اب سمالنا بہت مشکل ہو رہا ہے میں چیک کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں ایک میٹ میں آیا سرلا جی آپ کے ہاتھ میں یہ نشانت کیسا آپ کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہے نہیں نہیں اسے کچھ مت بتائیے گا میں ہی بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہوں وہ اتنا ٹینشن میں رہتا ہے گلتی سے ہاتھ اٹھ گیا تھا اس کا سرلا جی آپ کے بیٹے نے آپ کو مارا ہے پھر تو آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے گلتی تو میری ہی ہے نا میں میں اپنے دیماگ پر کعبو ہی نہیں رکھ پاتی وہ کتنا سمالے گا مجھے پر سرلا جی تو کہیں کام پر جاتی نہیں وہ سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کچھ زیادہ بول گئی ہو ہا ڈاکٹر دیکھئے انہوں نے جو مجھے کہا وہ میں نے آپ کو بتایا ویسے انہوں نے بہت مائل سمٹمز تھے لینلوشن اور پینک اٹیک کے ان کے پاسٹ میں کسی حادثے نے بہت گئی رہا سر چھوڑا تھا ان کے دیماگ پر لیکن کنڈیشن اتنی سیریز بھی نہیں تھی کہ وہ باتیں بھول جائیں مانگلہ مانگلہ تو نہیں صاحب مانگلہ کیا مجھے نہیں معلوم کوئی کام تھا کیا میں کر سکتی ہوں نہیں مجھے مانگلہ ہی چھہیئے مانگلہ کیا تو نہیں معلوم صاحب ہلو ہاں ہوشن گھر آیا تھا کیا نہیں نہیں گھبرانے ہی کوئی بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں سر سر یہ رہی سرلا جی کی کال ریکالز زیادہ کسی کی کالز نہیں آتے تھے لیکن پچھلے ایک مہینے سے اس فون نمبر سے ہر روز کال آتا تھا ہاں سر سرلا میرے گھر پہ کھانا بنانے آتی تھی لیکن بہت کام جور تھی پچھلے ایک ہوتے سے اس کا کوئی حتہ پتہ ہی نہیں ہے فون بھی بند آ رہا ہے فون بند آ رہا ہے کیونکہ سرلا کی اور اس کے پریوار کی ہتیا ہو چکی کیا ہاں مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی کیا سچ کہہ رہی تھی دیکھئے سر میرا کام لوگوں کو سکل سکھا کر فارن کنٹریز میں جوب دے آنے کا سرلا میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں اس کے بچوں کو فارن بیج دوں سر اسے ویدوشوں کی اتنی جان کر رہی تھی مانو وہ خود وہاں کئی بار جا کے آئی ہو ایک مہینے پہلے تو سر اس نے ہاتھ کر دی ارے سرلا تمہارا کام تو وہاں گھر پہ ہے یہاں آفیس میں کیا کرنے آئی ہو اور وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر میری بیٹی کو آپ فارن بھیج دیجے میں میں آپ کے گھر میں کھانا بنا ہوں گی زندگی پہ لوگ یہاں پانچ پانچ لاک دینے کو تیار ہیں ان کے نمبر نہیں لگ رہے ہیں پیٹی بات مانو یہ سب سپنے دیکھنا چھوڑ دو وہ لوگ پر دیں میں آپ کے ہاتھ چھوڑ دیجے آپ انہیں بات بھیج دیجے وہ لوگ پر دیں میرے بچے کون مار ڈالے گا آپ نے پوچھا نہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے سر مجھے لگا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے اس لئے سر اس دن جب اس کی بیٹی میری آفیس میں آئی تھی کانکشا کیا ہوا کیا ہوا سوری میں نے گھر نہیں جا سکتی مجھے اس حالت میں یہی آنا پڑا کتنی چھوٹ آئی ہے تمہیں تو ہسپٹل جانے کے ضرورت ہے اگر ہسپٹل گئی تو پولس کو پتا چل جائے گا تو پھر ماں کو بھی پتا چل جائے گا ماں سچ کہہ دیں کہ بھولو کہ ہمیں ماں ڈالیں گے آپ پلیز ہمیں کہیں ماں بھیج دیجے پلیز میں نے مرم بٹی کر کے اسے بھیج دیا اور وہ چلی گا ایک لڑکی اکیلے زخمی حالت میں آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اسے ایسے ہی جانے دیتے ہیں سر مجھے لگا ماں بیٹی دونوں ملکے ناٹک کر رہے ہیں تاکہ میں آکانگ شاہ کو فورین کنٹری بھیج دوں کب آئی تھی آکانگ شاہ آپ کے پاس؟ وہی کوئی ایک ہفتے پہلے آخر چل کیا رہا تھا اس وقت سرلا کے دماغ میں یہ پتہ لگانا پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گئی تھی پولیس جتنا اس کیس کی تہہ تک پہنچ رہی تھی اتنا ہی زیادہ سرلا کا کردار رہ سمائے ہوتا جا رہا تھا ایسے کیسے گائب ہو گیا وہ زمین نگل گئی کہ آسمان کھا گیا کہیں سے بھی ڈھونڈو اسے ارے تم بینہ آٹی کا ٹیمپو چلاتے ہو نا ہاں جا رہا ہوں بیتول مجھے ساتھ لے چلو گے شہر میں اب تک کسی بھی ایسے آدمی کے بارے میں مسنگ رپورٹ ڈرج نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوتھا آدمی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی سراغ نہیں اب آتے ہیں اس پریوار پہ بنگلہ کرائے پہ لینے سے لے کر آکانکشا کو چھوٹ لگنے تک بیچ میں وینہ اور سرلا کی ہاتھا پائی ہونا آرون کو جاپ سے نکالے جانا اس پریوار کے بارے میں جتنے بھی ہاتھ سے ہوئے ہیں وہ پچھلے ایک یا دو ہفتوں میں ہوئے ہیں 6 اغسط وینہ اور سرلا کے بیچ ہاتھا پائی ہوتی ہیں اس کے تین دن بعد یعنی 9 اغسط کو پورے پریوار کی ہتھیا ہو جاتی ہے اور اسی دن وینہ کے فیکٹری میں دعوت تھی اس سے پندرہ دن پہلے ارون کو جاپ سے نکالا گیا تھا اور جس دن ارون کو جاپ سے نکالا گیا تھا اس سے دس دن پہلے ارون نے بنگلہ بک کیا تھا اور اس سب میں اکانکشا کو چھوٹ لگا اگر ہم یہ ساری کڑیاں جوڑ دے تو ہمیں کاتل کا پتہ چل جائے ریلوے کالین میں ارون کس سے ڈھونڈ رہا تھا سر ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں جائے اور وہ ایسیڈ کہاں سے لیا گیا تھا انہی ڈیٹیل سر پوسٹمارٹم ریپورٹ کے مطابق ایسیڈ تھا اتنے آسانی سے نہیں ملتا وہ انہیں ضرور تگڑی سٹنگ لگا کر مغوایا ہوگا سر سر اکانکشا سوشل میڈیا پہ اپنے کئی ڈانس ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی اور کئی لوگ اس پہ کمنٹ بھی کر دی تھی سر مجھے لگتا ہے اس اکانکشا کا شاید کوئی سیکریٹ افیر تھا کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے اپنے موبائل پہ بیتول کا ایڈریس سرچ کیا رامان عواز 21x4 میڈم وہ میڈم بیتول آگیا Thank you میڈم واپس بھی جائیں گی کیا کیوں اتنا مزایا میرے ساتھ سفر میں میسے زیادہ دیر کا کام نہیں ہے لکھی رہتا دو گھنٹے میں ہی ہی ملوں گی اکانکشا کے سارے ویڈیوز لائک کرتا تھا تُو اسی کی وجہ سے تجھ میں اور ارون میں جھگڑا ہوا نہیں سر میرا کوئی رشتہ نہیں آکانشا سے سچ بول رہا ہوں اگر سچ بول رہا ہوتا تو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا ٹک سے یاد کر کے بتا تیرے ماسی کے فیکٹری میں جس دن دعوت تھی وہاں سے گایب ہو کر کہاں گیا تھا تُو سر بتایا تو تھا پھر سے جھوٹ بولے گا نا سالیہ اسی لاکھ ماروں کا چمک نہ بھول جائے گا لوگوں نے دیکھا ہے تجھے نشے میں دوتھ ہاتھ میں بوٹل فیکٹری کے پیچھے گیا وہاں سے گایب ہو گیا کہاں گیا تھا سر اس دن تھوڑا زیادہ پیلی تھی تو یاد نہیں رہا کہاں گیا اس لئے جھوٹ بول گیا دیکھ ابھی تائی میں سچ بول دے ورنہ اندر کر دوں گا میں جو کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے تیرے باپا مر چکے ہیں میرے اور ارون کے علاوہ تیرا کوئی رستے دار نہیں ہے چھوٹ 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 میں جانتی ہوں کہ آپ ضرور مجھ سے کو چھپا رہے ہو دیکھ اکانکشا اور انہیں سب انتظام کر لیا ہے جیسے ہی تیری شادی ہوگی نا ہم تجھے دوبائی بیز دیں گے دیکھئے میں کسی اکانکشا کو نہیں جانتا اور یہ ہمارا بھوجنگ کا وقت ہے آپ جا سکتے ہیں تو پھر اکانکشا نے اپنے موبائل پر آپ کا ایڈرز کیسے سرچ کیا ایک بار یہ فوٹو دیکھ لیجئے شاید کچھ ایاد آگیا میں نے کہا نہ آپ سے یہ تو دیویاں نہیں ہے میری پتنی اور یہ یہ دن میرے بچے ہیں بیشاکا جی بہیا بیشاکا یہ دیکھ دیویاں نہیں اور بچے مل گئے یہ دیکھ بھابی مل گئی آپ نے کبھی اپنے بیوی اور بچے کو ڈھونڈنا ہی کوشش نہیں کی سر پچھلے بارہ سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مہینے میں کیوں اکانکشا کے پیچھے پڑھوں ہوں سر میری تو شادی ہونے والی اگلے مہینے تینہ سے کون تینہ چوان کی بیٹی سر تینہ وہ مقال مالک چوان شادی تینہ سے کر رہا ہے آئی آشی کرنے کئی اور جاتا ہے اس کیس کے پہلے دن سے نظر رکھ رہا ہوں تجھ پہ کل کہاں گیا تھا یاد ہے کہ یاد دلاؤں جب لڑکیاں پسند ہی نہیں ہیں تو کیوں شادی کر رہا ہے تینہ سے سر میرے لئے ایک لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں وہ تو سماج کہتا ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے شادی کرنی چیئے اس لئے شادی کر رہا ہوں تینہ سے اب سچ بول رہا ہے تو اس کے سارے شوق پڑے کرتا تھا مہین کس کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی دو سال تک ڈھونگتا رہا ہوں کہیں نہیں ملی بھوم بھوم ہے پریوار پھر سے ملنے سے پہلے ہی ہمیشہ کیلئی کھو دیا میں نے اکانکشا بیتو لائی یہاں رامانیواس ہے اس کا مطلب وہ جان گئی تھی کہ آپ اس کے پتا ہیں پھر وہ آپ سے ملی کیوں نہیں کاش وہ مجھ سے ملی ہوتی تم اپنے پریوار کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا سر اکانکشا بیتو لائی تھی پر اپنے پتا جی سے نہیں ملی جبکہ اس نے ساب ساب سرش کیا تھا رامانیواس اپنے موبائل پہ اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ اکانکشا اپنے باپ سے ملے اس لئے اس پر پہلے سے ہی حملہ کر دیا یاد ہے سجن کیا کہہ رہا تھا کہ اکانکشا کے پیر پر چھوٹ لگی تھی میں نے مرم بٹی کر کے اسے بھیج دیا اور وہ چلی گئے پتا کرو اکانکشا گوالر سے بیتو لائی نکلی کیسے جی سر 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 یہ کنج سونی ہے جن کا بھنگلہ عرون نے بک کیا تھا سر ان کے بھنگلے کا کیر ٹیکر بھوشن تو مر نو تاریخ سے گایا گیا نو تاریخ سے نو تاریخ کو تو سرلا کے پریوار کے ہتھیا ہوئی تھی سب جگہیں معلوم کیا سر اس کا کچھ پتا نہیں بیتول میں اس کے دوستوں تک کو فون کیا بیتول میں بھوشن بھوشن سے تھا ہاں کیا عمر ہوگی بھوشن کی آدھار کاٹ کیز آپ سے تو پہتیس کا تھا سر سر میں نے محلے کے لوگوں سے پوشتاز کی اکانکشا کے بارے میں تو پتا چلا کہ وہ ایک ہفتے پہلے ٹیمپو ڈرائیور وینے کے ساتھ گئی پتا کرو یہ ڈرائیور ابھی ہے کہاں وہ سکتا یہ چوتھی لاش اسی کی ہو باتیں برانے سے کچھ نہیں ہوگا میڈم آپ کے خلاف صوبوت ہے ہمارے پاس کیا صوبوت ہے یہی نہ کہ میرا ڈرائیور اکانکشا کو لے کر بیتول گیا تھا انسپیکٹر صاحب میری فیکٹری کا سارا سمان بیتول سے ہی آتا جاتا ہے ہر مہینے الگ الگ ڈرائیور کانٹریک پہ لگتے ہیں اب ان کی حرکت کے ذمہ داری میری تو نہیں بنتی نا پانچ بول برنا جب تک سچ نہیں بولتی ریمانڈ میرا کوئی نے سر سر بھوشان رو ٹیمپو ڈرائیور بینے کے کال ریکارڈ شیک کی پر ان میں سے کوئی بھی سرلا آرون یا کانشا سے پول میں ٹچ میں نہیں تھا سر یہ وہی عورت ہے جسے آرون اتنے دنوں سے دھونڈ رہا تھا سر میں منگلا سر ان کے محلے میں دو چار مہینے سے پانی کے کلت تھی تو سرلا دیدی نے میرے کو دو چار بالٹی پانی بھننے کی روز پچاس روپے دیتی تھی آرون کیوں ڈونڈ رہا تھا تو صاحب وہ میرے کو ماننے کے لیے ڈونڈ رہا تھا آرے اچھا وہ منگلا تو آگئی یہ یہی رکھ دے پہلی اچھا ٹிவின் لی جاக்கு آرون کو دேட்டேன் لاؤன்றி پڑ ஆன்றி மங்களா 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 தீதி دیدی مانیا مجھے پتہ ہے تو کسی سے کچھ نہیں کہیں گی نہیں کہیں گی نا مہم دیکھ میں آرون سے بول دوں کی کچھ نہیں کرے گا اب تو آرام سے کر جائے اس لئے اس آرون سے چھپتی تھی میں ٹھیک ہے جا تو سر اس لئے آرون پچھلے بہینے سے اتنا چرچڑا ہو گیا دیکھ کام کرو کارتک ٹینہ اور اس کا باپ چوہل سب کو ٹھانے میں بولا لو دیکھیں تم چاروں نے بہت کہانی گھومالی لیکن ہمارے پاس بہت سارے سبوت ہے تمہارے خلاف اس لئے چھپ چاپ سچ کہہو بتا دو ورنہ تم سب لوگوں کی نام آئیں گے چاچھیٹ میں اور کاروائی ہوگی سمجھے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تو کارتک سے اسے دن سگائی توڑ دی تھی جس دن مجھے اس کا گے ہونے کا پتہ چلا تھا اس نے بتایا تمہیں سرلہ انٹی نے کارتک سے سگائی توڑ دی کیا ہوا کیا کہہ رہی ہے کارتک گے ہیں کارتک صرف میرے بیٹے آرون ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیل کرتے تم سے گئی توڑ د ہوگی نا ہاں توڑ د ہوگی نا کوئی بھی اپنے بیٹے کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولے گا اسی لئے میں نے رشتہ توڑ دیا پاپا فورس کرتے تھے کارتک سے شادی کرنے کے لئے کیونکہ ان کے اور وینا آنٹی کے بھیج بزنس ڈیل تھی سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن آرون کے ماں نے ایک جھگے میں میری لائک برپات کرتی بے تیری ماں کا دماغ تو ٹھیک ہے کیا بول کیا ہوں ٹھینہ کو ایک نایک دین تو سب کو پتا چلنا تھا کیا پتا چلنا تھا اب میں تیرے جیسا نہیں ہوں مجھے لڑکہ لڑکی دولوں پسند ہے سمجھ رہا تو سب تیری وجہ سے تو نکل تو نکل میرے دبان سے تو یہاں کام نہیں کر رہا تو نکل یہاں سے کارتک شانت ہو جائے تیری جو ماں ہے نا وہ تیری سب سے بڑی دشمن ہے تو بھائی کچھ بھی کر لیکن بھائی دس میرا بیشا چھوڑ دے دے گیا پیس کیا زر تیز اب کرنے کیا کیوں گلت کیا میں نے تم اسے نہیں مانو گی نا اسیلئے تُنے بدلا لیا سرلاور ارون سے کون تھا چوتھا آنمی صاحب 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 جو پتا تھا صاحب بتا دیا تارتک ایسا نہیں کر سکتا تارتک ایسا نہیں کر سکتا صاحب 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 نہیں بتا کچھ نہیں بتا صاحب بتا دیا صاحب 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 تو پھر تُنے کیا ہوا تیل کھانا ان کے ساتھ اسیلئے اور سرلا کے ویسے یہ شادی ٹوٹی اس لئے تُنے کیا نا بھول دل دے نہیں صاحب ہم نے کسی کو نہیں مارا صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے وینا جی ارون کو لے کے زیادہ پرشان تھی انہوں نے مر بایا ہوگا صاحب یہ کیا بکس کر رہے چوہن صاحب دیکھیں میڈم زیادہ دیر تک سچمت چھپائیے جتنی زیادہ دیر چھپائیں گی اتنی زیادہ سزا ہوگی کیا چاہتا تھا عرون آپ سے پیسہ پیسہ بلیک میل کرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا میری بہن اکانشا کی شادی کے لئے پیسے نہیں دیئے تو تو وہ کارتک کے بارے میں سب کو بتا دے گا عرون عر عرون عرون اسی لئے اس دن آپ نے فیکٹری میں پارٹی رکھی تاکہ پورا پریوار ختم ہو جائے اور کسی کو آپ پر شک بھی نہ ہو لیکن چاہتا آپ نہیں جانتی تھی کہ جو میٹھائی آپ نے سرلا کے گھر بھیجی ہے وہاں بھوشن بھی تھا اس کے ساتھ بھیجی تھی اس چوہن کے ساتھ نہیں صاحب مجھے تو ڈیابیٹیز ہے بکرم ان لوگوں میں سے ایک نے بھی مو کھولا تو یہ کیس سال ہو جائے گا اگر مانے تو ٹھیک میں تو ہر ایک کو الگ الگ ریمان میں لیتے ہیں سر مجھے لگتا ہے اگر چوان پر پریشن ڈالے تو سر ایک بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سرلا کی فیملی کو جلانے کے لئے جو ایسی ڈیوز ہوا تھا وہ بھوشن کے گھر ڈیلیور ہوا تھا اس کا مطلب ہے بھوشن وہ ایسی ڈی لے کر سرلا کی گھر گیا پورے فیملی کو جلانے کے لئے سر اس کیس میں ہر موڑ تو نیا رنگ ہو رہا نمستے جی میں بھوشن میں نے تو آپ کو اس دن دیکھتے ہی پہچان گیا تھا آپ وہی ہیں نا بیتول والے رمہ کان جی کی پتنی دیویانی جی دیویانی کون دیویانی یہاں پہ کوئی دیویانی بھیانی نہیں رہتی چاہی آپ یہاں سے جائیے نہ یہاں سے بھوشن سر میں نے بھوشن کی کال ڈیٹیلز شک کی ہے اس میں اس نے تین ہفتے پہلے رمہ کان کو کال کیا کیا بھوشن نے رمہ کان کو کال کیا تھا رمہ کان تو اس کی بہن کو بھی بھولا لو رمہ کان بیتول کا اتنا بڑا بریزنسمن گواللیر میں بانگلو کی دیکھریک کرنے والے کے کانٹیکٹ میں کیوں تھا بھوشن کی بات کر رہا ہوں میں کال ریکارڈز ہیں ہمارے پاس بیتول کی زیادہ تر لوگ ہمارے پریوار کو جانتے ہیں بھوشن بھی جانتا تھا اس نے فون کر کے مجھے دیویانی کی بارے میں بتایا لیکن مجھے دیویانیر بچوں کو واپس نہیں لینا تھا میں نے ہی مدد کی تھی بھابی کو خر سے بھاگنے کے لیے میں نے اپنے گہنے بھی دے دیئے تھے ان کو پہلے ساتھ آٹھ سال تو وہ انہیں پیج کے ہی اپنا گھر چلاتی تھی بعد میں وہ ختم ہو گیا تو ارن کو کام کرنا پڑا بھابی نے مجھے فون کر کے اپنا ایڈریس دے دیا تھا میں ہر سال اسی ایڈریس پر ایک خالی چٹھی بھیجا کرتی تھی تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ میں ٹھیک ہوں پہلے ہی بھابی اپنے بچوں کیلئے اتنے مشکل سے جی رہی تھی اور میرے بھائیاں نے ان سب کو مار ڈانا میں نے کسی کو نہیں مارا سر جس دن وہ میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی میرے لئے تو وہ اسی دن مر گئی تھی آکانگ شاہ عرف کرتی کا بیتول گئی تھی اپنے باپ کو ڈھونڈنے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ رما نیواز میں رما کانت نام کا جانور رہتا ہے آکانگ شاہ آئی تھی من سے مل دے کون ہو تم اندر کیسے آگئی آپ کون ہو اور میری ماں کا فوٹو آپ کے ساتھ کیسے یہ نہیں یہ میں تو کرتی کا ہے ہاں کتنی بڑی ہو گئی ہے تیر ماں اور بھائیا کہاں ہیں آپ میرے پاپا ہو پھر ماں نے کہا تو کہ پاپا تو مر چکے ہیں چھوٹی ہے وہ عورت بتا نا ان کا ایڈریس کیا ہے آپ کی بیٹی آپ سے اتنے دنوں بعد ملی ہے اور آپ ایڈریس کی بارے میں پوچھ رہے ہیں میل ملاب تو ہوتے رہے گا تو ایڈریس تو بتا بتا اے اے کرتکا اے کرتکا اچھی تھی بھری کہ آتاانکشہ بھاغنے کے دو دن کے باد ہی بھوشن کا فون آ گیا اور اسیڈ کا باکس مینے بھوشن کے ہاں بھیجوا دیا لے ایک گفٹ میرے فیملی والوں کے لیے تُنہیں کہا تھا نا دیویا نے دوسرے ناراض ہے تو جب تک اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا وہ مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرے گی یہ یہ دیویانی کی فیوریٹ مٹھائی ہے تو کیسے بھی کر کے یہ میرے فیملی والد کو کھلا دے آپ نہیں آئیں گے آنگا نا جیسے ان کا موھر ٹھیک ہو گیا میں آ جاؤں گا تجھے بھی ناب دوں گا آرے ساہب لیکن سن تب تک یہ کسی کو نہیں بتانا یہ گفت اور مٹھائی میں نے بھیجے سوری سرلا جی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے ماف کر دیجے ایلی جی مٹھائی موھ مٹھا گی جی یہ مٹھائی یہ گفت یہ سب کس لیے آرے وہ کیا ہوا کی کون ساہب جب بانگلا بوک ہوتا ہے تو ہر کسی کو مٹھائی بھیجواتے ہیں گفت بھی دیتے ہیں پر اس بار بھول گئے تو انہوں نے مجھے بھیجایا لیجے لیجے مٹھائی لیجے مو مٹھا کیجئے یہ تو ماں کی فیوریٹ مٹھائی ہے ایسیڈ سٹرونگ تھا اس لئے میں نے ان کو الگ الگ کمنے میں لے گیا وہاں ایسیڈ ڈالا اس درندگی کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ کا بیٹا گے ہے مجھے یہ پتا چلنے سے پہلے اس کی سکول والوں کو یہ پتا چل گیا تھا رما کانت نے اپنے آس پاس اپنے ابھیمان اپنے گورو کا ایک ایسا جال بل لیا تھا جس میں اسے اپنا ہی بیٹا دشمن نظر آنے لگا یہی پہلی دستک تھی جرم کی رما کانت پر جب اس نے اپنی مریادہ کو بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو مارنے کا فیصلہ کیا ہم داد دیتے ہیں سرلا کے جذبے کی جس نے ہر وہ کوشش کی جس سے وہ اپنے بچوں کی جان بچا سکے لیکن رما کانت یہ کبھی نہیں سمجھ پایا کہ ہتیاں صرف ہتیاں ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں سے ہمیں سترک رہنا ہے جو اپنے اہم کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار رہتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اپیسوڈ کی دوسری کام اے سنو اہاں اپنا ٹیفن پھل گئے یہ روز کی تو میری عادت ہو چکی ہے اچھا کوئی بات نہیں سوری اہاں ہوا بابی کیا کامال کھانا بنایا ہے مزے ہی آئیا ہے جس میں بہت ہی ٹیسٹی کھانا ہے بابی کھانا تو بہت ہا بناتی ہے بس زمانی تھوڑی کڑوی ہے ہے کیا بھائی صاحب آپ بھی رہنے دو رہنے دو مجھے کسی کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے اور ہے میری زبان کار میں ہم سے کم میٹھی میٹھی باتیں کر کے کسی کے پیٹ پر چھوڑا تو نہیں بھوکتی آدھی اٹھ گیا ہے میں بھی اسے دیکھ کر آتی ہوں اے اس لیے تو کہتا ہوں تم لوگ آتے را کرو بچے کی کلکاری سے گھر بھرا بھرا لگتا بھئیہ بھابی آپ لوگ بچہ کیوں نہیں کر لیتا بھئی میں تو ریڈیو کب سے لیکن یہ بات تو اپنی بھابی کو سمجھاؤ سمجھانا کیا ہے نہیں ہو رہا بچہ تو نہیں ہو رہا بھابی آپ کے میٹکل کنڈیشنز کے بارے میں پتا ہے مجھے پر کیا ہے کہ ابھی تو بہت سارے آپشنز ہیں اگر اسے بھی نہیں ہوتا تو بچہ گود لے لیتا ہے میں اپنی ہیلتھ پر کوئی رزک نہیں لینا چاہتی اور گود لیا ہوا بچہ گود لیا ہی ہوتا ہے بھابی پر دیکھئے بھائی ساپ کو بچے سے کتنا لگاؤں ہاں لیکن مجھے نہیں پسند ہے ہاں بھابی لیکن بچہ ہونا یا نہیں ہونا یہ تو پتی اور پتنی دونوں کے ڈیسیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب پتی اور پتنی کے ڈیسیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تب ہم دونوں پہ چھوڑ دونا تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو چلے ہاں چلتے ہیں کھانا تو ختم کر لو کھالی ابھیا پیٹ بڑھ گیا کھانا ہاں ہاں بالکل اچھا روکو میں باش بڑھ کے ہاتھ ہو چھوڑ امر بھابی کی بات کا بورا مات ماننا تمہیں تو پتا ہے اے بھائیا کسی بات کر رہے آپ مجھے تو بھابی کا نیشت باتا ہے زیادہ مت سوچی باریش ہو رہی ہے تھوڑی دی روک جاتے ہیں اتنی نہیں باری بیا ہاں رامس جلدی آنا پھر موسیقی یا ضروف کیا فرائے بات کرنے کی ارہ تو وہ ہمیشہ بیکار کی بات کیوں بولتا ہے جب گھو ایک ہی بات کیلے کی ہے شروع ہو جاتا ہے میری ساس ہے کیا ہو تمسے تو بات کرنا بیکار ہے مجھے. ابھی پاغے لے گیا? ٹھیک ہوتے ہیں. آدھے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آدھے ٹھیک ہے. ہم. 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 کاجل. ہم. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ وہ گاڑی لے لینے چھے ہیں. آج دیکھا نا کیا ہوا. ہم. میں تو کب سے کہہ رہی تھی تمہیں. آج اگر کچھ انہونی ہو جاتی تو. مجھے تمہاری بہت فکر ہے. مجھے تم دونوں کی. مجھے ڈر اس بات کا لگتی ہے کہ تم دونوں کا خیال کون رکھے گا اگر مجھے کچھ ہوگا. شش. اسی بات سپنے میں بھی مت کرنا. کسرے وقت کو پلٹ کے آنے میں دیر نہیں لگتی. پتہ نہیں کس کی بدوہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے. پتہ نہیں کس què钱. بابا آگے ہیں آئی آئی بابا آج آپ نے فرسل سگریٹ پی ہے کہاں جھوٹ مد بولو بابا مجھے زخام نہیں ہوا ہے وہ تیرے دنکار چاچا ملے تیرے انہوں نے ایک کش دیا تو لے لیا اس میں گیا ہے اس تمہا ہے آپ کو ڈاکٹر نے صاف صاف منہ کیا سگریٹ پی نکلے آپ پھر بھی سگریٹ پی رہے ہو یہ کسی کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھ 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 میں کیا لیا ہوں مچھے فرا ہے جا پلیٹ لگا ہے بس گما دینا بات ابھی بھی آپ مجھے بچہ ہی سمجھتے ہو بچہ کا ہے باپ جیسے ڈاٹا ہے مجھے جا پلیٹ میں ڈال کے لاؤں جا جا ٹھیک ہے میں پاروس کے لاتا ہوں میرے بیٹے کا کچھ پتا چلا مہت کا گوپالشی آپ کو بولا نا جب پتا چلے کا آپ کو بتا دیا جائے آپ ٹھیک سے ڈھونڈ نہیں رہے ٹھیک سے ڈھونڈیا نا اسے اری کا کا آپ کو بولا نا ایک بار ابھی جائیے یہاں سے جب پتا چلے کا بتا دیں گیا ایسے کیسے جائے میرے بیٹا لا پتا ہوا ہے آپ تو کچھ کرتے نہیں سب بیٹے رہتے ہیں آپ کو کوئی سگا اپنا والا کوئی گایا بھوگا آپ لوگ کو سمجھے گا کہ آپ کا درد کیا ہوتا ہے یہ کون ہے سر ان کا نام گوپالشندو دو سال پہلے ان کا بیٹا کہیں چلا گیا پرانے سر نے کافی انویسٹیگیشن کی پر کچھ پتا نہیں چلے پر یہ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں اکثر پولیس ٹوشن کے چکر لگا اب ان کا بیٹا لا پتا ہے تو وہ پریشان تو ہوں گی اب وہ پل جا پہ کام تجھے آپ گھر جائیں ہم نئے سیرے سے انویسٹیگیشن کریں گے کچھ پتا چلے گا آپ کو بلا لیں گے کچھ نہیں ہوگا کسی سے کچھ نہیں ہوگا ان کی بیٹے کی فائل ری اوپن کرو سر جب ری اوپن پھروڈ اوپنو کیاlà کیا ہویا آپ تھوڈیو ٹفند پاکس تو بولی گئ你 اوپنس کیسے تا achش latter مجھے ٹفند پاہا ہوا نہیں چھے بلکک ایک سکند واپ ری اپنس کی پوڈا quase یعنی ایم شاہ اللہ مادو جی جا جی آپ پلیز مجھے یہاں سے لے کر چاہیے کیا ہوا تو رو کیوں رہی ہے اب میں اس آدمی کے ساتھ ایک پل میں نہیں راؤ گی لیز لے کر چاہیے مجھے نہیں رہنا یہاں پہ دیکھ مادو تو چندہ مات کر ٹھیک ہے میں آرہا ہوں ابھی تمہارے گھر تمہارے لینے کے لیے تو سامان پیک کر لیے جلدی آئی ہے مطلب آئ ہے مجھری گروہ چلو بیچے ہو جاؤ چلو باگے ہو وہ کس نے کیا تھا ساب میں نے فون کیا تھا یہ رسطے پہ بےوس پڑا تھا پر یہ اسی کی بائک لگتی ہے بائک وٹ وہ بائک چیک کرو اور بیچ بیچ چیک کرو وہ بائک یہ تو مر گیا سر ابھی ابھی کڑڑے کا فون آیا تھا اسے اٹھائی سے تیس سال کے ایک آدمی کی باڈی ملی اس نے اس باڈی کو آسپیٹل بھیج دیا اور کچھ ایڈنٹیفیکیشن ملا نہیں سر صرف اس کی بائک ملی اس نے اس کے نام پہ ٹھیکے سر کیا ہوا دیدھی فون نہیں لگ رہا کب سے تیرے جیجا جی کو فون کرنے کی ٹرائے کر رہی ہوں فون ہی نہیں لگ رہا ہونکا سوچ ٹوف آ رہا ہے اتھنا پریشن ماں تو دیدھی آ جائیں گے تیرے جیچو نے کبھی ایسا نہیں کیا لیٹ ہوتا تھا تو وہ مو انفارم کر دیتے تھے پر اب تو فون ہی سوچ ٹوف آ رہا ہے تیرے جیچو کا میسیج تیرے جیچو کا میسیج تیرے جیچو کا میسیج کہا ہے کہ آنے میں دیر ہوگی تم لوگ سو جانا میٹھا ہوتا تھا پیتھا ہوں اگر ہوں تبور ٹوف 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 دیدھی 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 کیا ہوئا؟ اتنا چیکیور ہے وہ وہ میرا برہ سپنا دیکھت اس کے لئے دیدھی چیجو کھا ہے آئی نیم آبتا جین سر جین سر کل جس آدمی کی باڈی ملی تھی اس کا نام عمر تھا چھ مہنے پہلے اس کی کمپلیند آئی تھی اسی پولیس ٹیشن پہ کسی بات کمپلیند تھی کسی نے گلا ریت کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی یہ اس کا ایڈرس ہے چھ مہنے پہلے اس کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش ہے اور ابھی چھ مہنے کے بعد اس کو کسی نے جان سے مار دیا اس کے گھر والوں کو بلوشی تھی ٹھیک ہے سر میند میند شورت مش 45 میند 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 مش میند شام کو پانچ بجے سے سات بجے کی بیچ میں ہوئی ہے ہارٹ ڈڈیک کی وجہ سے لیکن یہ ہارٹ ڈڈیک نیچورل نہیں تھا سار بلکہ اسے ڈیفرینٹ کمپوزیشن کا کیمیکل انجیکٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو ساریس کی پتہ کرو اس کمپوزیشن کا کیمیکل کہاں یوز ہوتا ہے پر یہ بھی پتہ کرو یہ آم آدمی خرید سکتا ہے آمر کی گھر بالوں کو بلا ٹھیک ہے سار ابھی اس وقت تو یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی پوشتاج تو کرنی ہوگی آپ کے پتی آمر ان کی موت ہارٹ اٹک سے نے ہوئی بلکہ ان کا مرڈر ہویا جس دن آمر کا مرڈر ہو آوزیرو کہاں گئے تھے سار یہ میری بہن مدھو درار میں رہتی ہے اس دن آمر اسے ہی لینے گئے تھے لیکن کچھ دیر بعد یہ اکیلے گھر آگئی تو میں نے اس سے پوچھا ہی آمر کہاں پہ ہے تب اس نے بتایا کی آمر اسے گھر کے باہر چھوڑ کر میں نے آفیس نہیں دل گئے جب رات تک وہ گھر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی ان کا نمبر ٹرائے کرتی رہی لیکن ان سے کونٹاک نہیں ہو پایا چھے میں نے پہلے بھی ان کے جان لے با حملہ ہوا تھا جی سر سر یہاں کی پولیس نے پوری چھان بین کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا ایک میٹھ آپ نے کہا وہ حملہ آپ کے سامنے ہوا تھا تو آپ بائیک کا نمبر یا وہ حملہ ور کو دیکھنے پائی سر یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ میں بائیک کا نمبر نہیں دیکھ پائی اور حملہ ور نے بھی ہیل میٹ پہنا ہوا تھا یہ آمر کی کسی کے سب دشمنی تھی نہیں سر وہ تو بہت اچھے انسان تھے لڑائی چگڑے سے تو ہمیشہ دور رہتے تھے بس گھر سے آفیس آفیس سے گھر فیملی یہ ہی ان کی دنیا تھی سر اس وقت پولیس نے پوری چھان بین کی کہ ان کچھ پتا نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ پیسوں کے لیے ہوا ہوگا آمر نے بھی یہ کہا پیسے پیسے مطلب اس دن جب گھر سے آفیس جا رہے تھے تو ان کے باگ میں آفیس کے دو لاک روپے کیش تھے آپ یہ کن کے ساتھ کہے سکتے ہیں کہ آمر کسی کے ساتھ دوشمن ہی نہیں تھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر مدھو کا پتی گگن اور آمر ہم دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی کیونکہ گگن مدھو کو مارتا پیٹتا تھا اور آمر کو یہ بات اچھے نہیں لگتی تھی آمر اسے اپنے چھوٹی بیند مانتا تھا اور اب ایک سال پہلے ہم نے مدھو کی شادی کر آئی اور شادی کے بعد گگن اسے پریشان کرتا تھا مارتا تھا پیٹتا تھا اور یہ بات آمر کو اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے چھوٹی بہین کی طرح پیار کرتا تھا اسی وجہ سے گگن کو آمر سے جلن ہوتی تھی اور گگن پندہ دن کا ٹرپ کیسا رہا بہت مزے کیوں گے نا نہیں میں نے تو کوئی مزے نہیں کیے لیکن تلدہ نہیں کون اس گھر میں میری پیس پیچھے کیا کیا مزے کر رہا تھا اے مادی تم ٹکو تو مہاں بننے والی ہے ہاں میں تو تھا نہیں ہاں پہ اور یہ پہنی سے پہنے تجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا کس کا بچہ یہ دیکھو تم غلط سمجھ لو کسی کا بچہ نہیں ہے میری طبیعت خراب ہے اور کچھ نہیں ہے نمار خراب ہے کوئی اپنی پتنی سے ایسے بات کرتا ہے اور جب اتنی پرابلم ہے تجھے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہی سے کس کے لئے چھوڑ دو تیرے لئے ہاں دیماغ خراب ہو گیا اس آدمی اور اس سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا آرے چل چل نکل یہاں سے سانکی کھنچا چلو اور میرے کھر میں آنا نہیں آئندہ ہے سر دیدی بکواس کر رہی ہے بیکار کی بات ہے سب میں مانتی ہوں میرے پتی گزسے والے ہیں گزسے میں کبھی کبر مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے لیکن وہ کسی کا خوند نہیں کر چکتے سر تمہارے پتی گگن ان کو شک تھا نا تمہارے اور عمر کے بیچ کو چکر چل رہا ہے عمر آپ کو لینے آپ کے گھر آیا تھا اور آپ بھی آپ کے پتی کو چھوڑ کر عمر کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی مدو ٹھیک ہو تو مدو سامان بیک کر لیا چل بلالی اپنے یار تو مدو چلے آنس باپ ہے اس کا یا بھائی ہے اس سالی کے لیے کسی جیجا کا خون پہلی باہر کھولتے ہو دیکھ رہو سالی ہے یا آدھی گھر والی بھی بنا چکا ہے گھٹیا بات تو بول رہا ہے تیرے جیسا گھٹیا انسان ہی سو سکتا ہے مدو سامان لی چلاتو اگر آج تو یہاں سے گئی نا تو واپس لوٹ کرنا کانا کبھی اگر ہٹ دیکھ لوں گا میں تجھے ہو سکتا اس بات کا گھگن کو گسایا ہوگا اور گھگن نے عمر کو مار گیا نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر گھسے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے ہاں گھگن بھی کبھی مجھ پہ اور جیجو پہ شکت کرتے تھے ان کی عادتیں پوری ہیں وہ انسان پوری نہیں ہے سر تمہارا پتی تمہارے اتنی بیزدت ہی کرتا تھا تم کو مارتا تھا شک کرتا تھا تم پہ پھر بھی تم اس کی بات ہو لے رہی کیوں سر پتی چاہے کتنی بھی بیزدت ہی کر لے لیکن ساماج میں تو ایک عورت کی عزت اپنے پتی سے ہی ہے نا ٹھیک ہے جا سر آ گئی تم کہا تھے تم کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہوگی تمہاری شاپیں یہ ختم نہیں ہوتی ہمار اے کیا ہوگا؟ کیا کر رہے ہو؟ آدھی جگ جائے گا نہیں جا گے گا آدھی سو گیا ہے میرے تربی تو تمہارے کوئی ذمہ دار ہے نا ہے یا نہیں ہے ہاں 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 کیا خوشبو ہے چکن کی بھوک لگ گئی؟ اے لکچو ابھی تک پکا نہیں ہے پکا نہیں ہے؟ کیوں؟ دس منٹ اور لگ جائیں گے دو سیٹے باقی ہے دس منٹ تو ایک کام کرتے ہیں نا جب تک دس منٹ میں یہ چکن مانتے ہیں تب تک ہم اپنی دار پکا لیتے ہیں ہم؟ ہم؟ اے اے تنبی نا اے میٹھائی میٹھائی لیجی میٹھائی ہاں ڈیدائا مٹھائی لیجی ہے نا میڈام دن یہ لیجی ہے میٹھائی میٹھائی لیجی ہے اے سر جی یہ لیجی ہے کیا چل رہا گھوپال جی ? یہ مٹھائی کیوں بات رہا؟ اس لیے بیٹے کا بٹے ہیں مہتا وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن مہرے ساتھ ہے سا لیجی ہے نا میٹھائی لیجی ہے بھئیہ آپ بھی لیجی ہے ہاں، 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 دادا، دادا، مٹھائی گیا نا اللونونو سر، امر غاغنز کے کل ریکارد اور لوکیشن ریCo مچھ سسپیشیس ملیاخ سر، امر کے کل ریکارد سے پتا چل تاzusagen کہ جس دن اس کا مرر ہوا، وہ ویراار میں تھا اورس کے بعد انہوں نے اپنے اوفیس گیا میں نے اس کے اوفیس میں اپنے افتا قیش در افتا Pink moving آنو اس کا فون سوچ آف ہو گیا اس کا مطلب اس کو اسی وقت مارا ہو سکتا ہے سر لیکن سر ایک عجیب بات ہے ٹھیک اسی رات عمر کا فون تکریبا نو بچ کے چارلیس منٹ پر ایکٹیو ہوا اسی ایریا میں جہاں عمر کا گھر ہے اور سر وہیں پر مدھو کے باتی گگن کا فون بھی آن تھا اس کا مطلب عمر کا فون گگن کے پاس ہے اور گگن نے ہی عمر کو مارا ہے یہ گگن کو اٹھا کے لاحقا سر سر یہ صحیح نہیں کر رہا ہے سر سر کچھ نہیں کیا ہے بے عمر سے نفرت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی انوشنٹ آدمی کو اس کا مطلب دلیے فریم کر دیں گے عمر کا موبائل تیرے پاس کسی آیا سر عمر کا موبائل میرے پاس نہیں ہے چھوٹ گول رہا ہے تو ساڑھے نو سے ساڑھے دس کے بیچ تو عمر کے گھر کے پاس تھا نا نا کے نا سر میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا سر مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مدھو اور عمر سر کاجل قریب ساڑھے مجھے سو جاتی ہے اس لئے میں وہاں گیا تھا اس کے گھر یہ دیکھنے کے لئے کہ اس کے سونے کے بعد اس گھر میں کوئی حلچل ہوتی ہے کی نہیں سر میں کھڑکی سے جھانگ رہا تھا لیکن عمر اس رات اس گھر میں نہیں تھا میں نے تھوڑی دن انتظار کیا اور سر اس کے بعد میں ہم نے گھر چلا گیا تھا عمر کا موبائل تیرے پاس نہیں تھا تو اس کے گھر کے پاس وہ ایکٹیو کیسے تھا عمر کی موت کے بعد اس کا موبائل کون یوز کر سکتا ہے مجھے کیا پتا کرڑے اکھرا بھول لے بھائی جی سر سر میں نے کچھ نہیں سر تم یہ کیا کر رہے ہیں تمہیں لہنے آئے ہیں اور کیا کر رہا چلو تمہاری ہمت کیسے بھی اس گھر میں آنے کی تمہیں اس پالدو رشتے میں بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا پتی مر چکا ہے آپ چلو مکسر میرے عمر کو تم نے ہی مہ رہا ہے نا مہ رہے ہیں shutting دن رہے ہیں تم نے شے پی Phi 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 pan تم میرا حب سے چلو کرتے ہو چلو 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 پولیس کو گگن پر پورا شک تھا لیکن جس رات عمر کا مرڈر ہوا اس رات گگن کے موبائل کی لوکیشن بھلے ہی عمر کے گھر کے پاس کی تھی لیکن جس جگہ عمر کی لاش ملی تھی وہاں گگن کے موبائل کی لوکیشن نہیں تھی پولیس کو اس بات کا شک تھا کہ شاید گگن نے کسی ہسٹری شیٹر کو پیسے دے کر عمر کا مرڈر کروایا تھا عمر کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس پوری طرح سے گگن کے خلاف پکتہ ثبوت جھٹانے میں لگ گئی اور اسی وقت ایک اور اپراد اپنی قبر سے باہر آ رہا تھا صاحب یہ دیکھئے کافی پورانا کنکا لگتا ہے بےگ دیکھے سر یہ سکول بےگ یا کالیج بےگ جیسا لگ رہا ہے کنڈے کس کا گھرہی ہے صاحب پردیف صاحب وہ امریکہ میں رہتے پچھلے چار سال سے وہ اگلے میں نے آنے والے انہوں نے مجھے فون کر کے گاہ گاڈن کے کچھ ساپ سبھائی کر کے کچھ نئے پودے لگا رہو تو میں گاڈن میں کچھ نئے پودے لگانے کے لئے خدای کرنے گئے ابھی کونڈ رہتا ہے ابھی تو کوئی نہیں رہتا صاحب پہلے کونڈ رہتا تھا یہ تو نہیں معلوم صاحب لیکن دلی کے لوگتے میہ بی بھی سال دیڑھ سال رہے اسی گھر میں سر کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کسی نے کھالی بنگلہ دیکھ کر یہاں پہ لاش کر دیو ایسا بھی ہو سکتا ہے شر کہ جو اس بنگلے میں رہتے تھے انہوں نے کسی کا مرڈر کر دیا یا گاڑ دیا اور بااد میں چلے گئے ہو سکتا ہے سر یہ سٹوڈنٹ کی لاش لگتی ہے یہ کام کرو آس پاس کے پولی سٹیشن میں پونچتاچ کرو کہ دوڑھائی سال میں کسی سٹوڈنٹ کی مسئنگ کمپلینٹ آئیے کیا جس کو چھے انگلی آتی ٹھیک ہے سر اور یہ دلی والی فیملی بتا کرو ابھی کہاں آئے ٹھیک ہے سر کیا ہے کیوں بار بار فون کر رہے ہو تم میں نے منا کیا تھا نا فون کرنے کے لیے تم کو آبھی کام ہو گیا ہے لیکن پیسے ابھی تک نہیں آئے ہیں ہاں تو مل جائیں گے تمہیں تمہارے پیسے کچھ دن تک چپ کر کے بیٹھے ہو رہا سمجھے تم یہ کیا کر رہی ہے تم یہاں دی دی میں نے سوچھا آپ کی توڑی مدد کر دوں کوئی ضرورت نہیں ہے میٹھ آتی ہے یہاں جاؤ یہاں سے کھڑی کیا ہو سنا نہیں میں نے کہا جاؤ یہاں سے سر جس آدمی کا کنکال ہمیں کل ملا تھا اس کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ گئی سر کہیں بھی کوئی انجری کا نشان نہیں ہے سر ہو سکتا ہے کہ گلہ دابا کر مارا گیا کس کی پتا چلا سر وہ آدمی ہے جو اکثر یہاں پہ آتا ہے گوپال گوپال مطلب وہ جس کا بیٹا موہیٹ اسے دو سالوں سے گایا ہے بھے ہاں سر مجھے لگتا ہے کہ یہ موہیٹ کا ہی کنکال ہے کیونکہ موہیٹ کے ہاتھ میں بھی چھے انگلیاں ہیں ٹھیک اس کنکال کی طرح اور وہ دو سال سے گایب بھی ہے وہ مکان کی مالک پردیب جی جو یو ایس میں ان سے کچھ بات ہوئی سر میں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت ابھی تک ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا ہے یہ موہیٹ کی پیٹا جی کو بولا ہوں ٹھیک ہے سر سر میرے موہیٹ کا پتا چل گیا ہے نا درسل گوپال جی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا لاک لاک دھانیوات دو سال میں پہلی بار یہاں سے فون آیا سر مجھے اس کا مطلب تو پتا چل گیا ہے کھا کھا ہے میرا موہیٹ بتائیے نا سر سر آنکھے آنکھے درست گئی سر دو سال سے دیکھا نہیں ہے اسے نہیں ہمیں کمکال ملا ہے اس کے دائے ہاتھ کو چھے انگلی اور اس کے ساتھ یہ سامان بھی ملائی سامان؟ یہ ہے یہ ہے یہ وہ اسے کے بہنی ہے یہ ہی لے کہ تو وہ کمینے شرما کے یہاں پہ پڑھائی کرنے جاتا تھا سب شرما کون ہے وہ آمار شرما اور کاجل شرما اسے یہاں پڑھائی کرنے گا تو ہمیں ساہا ہے تاہی صاحب وہ یہ پوٹو دے ہو یہ یہ صاحب وہ آمار شرما یہ یہ وہ کمینہ یہ 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 وہ کمینے شرما ہے کہ یہاں پہ تو پڑھائی کرنے گا تھا یہ نیوگوں نے میرے بچے کو مہر ڈالا ساہب اور بچے کو مہر اب بیٹھیں بیٹھیں ہمیں وہ کنفرم کرنا ہوگا وہ کنکال موہد کائی ہے اس کے لئے ہمیں اس کنکال سے آپ کا DNA میچ کر کے دیکھنا ہوگا پڑھے ہمیں جو نہیں ہے جوڑا یہاں پڑھے ہوا دیکھیں ھے 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 جی سر ہم پہلے وہیں ہی رہتے تھے کیوں چھوڑا سر ایسے ہی اس کے ملکان مالک تو یو ایس رہتے آپ لوگ اس کا ایگریمنٹ تو آرام سے ایکسٹینڈ کروا سکتے تھے سر وہ کیا ہے اس کا رینٹ تھوڑا زیادہ تھا زیادہ تھا ہم نے تو انکوئیری کی اتنا کچھ زیادہ نہیں تھا یعنی ابھی جہاں رہتے آپ اس کا رہیں اور پہلے والے گھرکا رہیں اس میں زیادہ فرک نہیں تھا پھر کیوں چھوڑا میع باتا ہوں کیوں چھوڑا موہیت کی وجہنی موہیت آپ جانتے ہیں نموہیت کو یہ موہیت جی سر یہ تو مینا سٹوڈن تھا میں اسے میں پڑھا دی تھی ہوتی بیلین سٹوڈن تھا سوڑی سوڑی میں واپس کرتا موہیت سوڑی دیٹ او دروائن حونتھ جانوری پھر کیا پہلین پڑید اس پیوڑی فرمانس نومینال دیو ڈیوڈ تیوڑیت فورتینتھ جون لیکن پھر ایک دن اچانک وہ گائب ہو گیا اس کے پتا جی کو لگتا ہے کہ اس کے گائب ہونے میں ہمارا ہاتھ تھا لیکن سر اس دن ہم گھر پر ہی نہیں تھے اور میں نے مویت کو کال کر کے انفار بھی کیا تھا کہ ہاں سٹویشن کے لئے گھر پر نہ آئے کہاں گئے جا بلو میں اور امر فرن دیکھنے گئے تھے وہ پہلے سر نے بھی پوری انبیسٹیگیشن کی تھی اس کے بعد ہی ہمیں کلین چیٹ دی لیکن مویت کے پتا جی ماننے کو ہی تیار نہیں تھے گھر آتے تھے اور پتھر مارتے تھے گالی گلوچ کرتے تھے ہم نے مویت کے پاپا کو کتنی بار سمجھایا کہ ہمیں نہیں پتا آپ کا بیٹا کہاں ہے کہاں گیا ہے پر وہ ہماری بات سننے کو ہی تیار نہیں تھے مویت کا مرڈر ہو چکا ہے کیا تمہارے پلوت نمبر پانچ سندھارت نگر کے کمپونڈ میں ملائے سر میں آپ کو سج بتا رہی ہوں اس کی موت میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا کوئی آپ رات کے اوپر کتنی بھی مٹی دالیں جب گڑے ہوئے مردے باہر آتے ہیں بہت سارے راز پھل جاتے ہیں ابھی تم جاؤ جب بلاؤں گا تو آنا پڑے گا شرکے ریکارڈ روم سے پتا گر ہو کہ مویت کے کیس میں آمار اور کاجل کی پراؤپر انویسٹیکیشن ہوئی تھی گیا ٹھیک ہے سر اور یہ بھی پتا گر ہو کہ آمار کے موت کے ٹائم یہ گوپال کہاں تھا اس کی کال لکیشن نکالی کوکے سر بیسے بھی آمار کی موت کے بعد یہ گوپال پولیس ٹیشن میں مٹھائیاں بات رہا تھا سر کہہ رہا تھا کہ مویت کا بڑے ہے لیکن اس دن مویت کا بڑے نہیں تھا چھ مہینے پہلے آمار پہ کسی نے جان لیا وہ حملہ کرنے کے پوشش کی پر بعد میں اس کو کسی نے مار گیا اور گوپال کو یہ شکی کہ مویت کے گائب ہونے میں آمار اور کاجل کا ہاتھ گوپال کے کال لکیشن اور کال ریکارڈ ریکارڈ چھکے سر سر گوپال کے کال ریکارڈ اور موبائل لوکیشن آ گئی ہے سر گوپال کے فون لوکیشن کے حساب سے جس دن آمار کا مرد ہوا اس دن گوپال کی لوکیشن کرائم سین کے آس پاس بھی نہیں تھے ان فیٹ سر اس کے کال ریکارڈ میں نہ تو کسی ہسٹری شیٹر کا نمبر ملا اور نہ ہی کسی سپاری کلر کا پوری طرح سے ساف ہے سر شیرکے یہ آمار کو مارنے کے لئے جو کیمیکل انجیکشن یوز کیا گیا تھا وہ کہاں مینیفیکچر ہوتا ہے کہاں سے سپلا ہوتا ہے کچھ پتا کیا سر اس طرح کا جو کیمیکل ہے وہ کوئی فارما کمپنی نہیں بناتی مجھے لگتا ہے کہ آمار کو مارنے کے لئے اس کیمیکل کو بنایا گیا تھا سر دراصر یہ کیمیکل دو طرح کی کیمیکل کو ملا کے بنایا جاتا اگر ایک کیمیکل کی ماترہ بڑھا دی جاتی ہے تو آدمی کو پیرلیسیس ہوتا ہے اور اگر دوسرے کیمیکل کی ماترہ بڑھا دی جائے تو ہارٹ اڈیک آتا ہے امر کو بھی اسی وجہ سے ہارٹ اڈیک آیا تھا اس کا مطلب یہ پرپلینڈ مرڈر یہ شیرکے ہیں ہمارے سامنے جتنے بھی سسپیکٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی میڈیکل یا فرماسوٹیکل فیلڈ سے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا کنیکشن میڈیکل یا فرماسوٹیکل فیلڈ کے آدمی سے ہوگا میں بتا کرتا ہوں سر اور ایک بات ابھی موہیت کی فائل دیکھ رہا تھا کاجل سچ بول رہی تھی جس دن موہیت کا مرڈر ہوا اس دن وہ اور امر دونوں فلم دیکھ رہے تھے CCTV فوٹیج بھی پھر سر موہیت کو مارا کس نے اور وہاں پر دفنایا کس نے ہو سکتا ہے موہیت کا کوئی اور دشمن ہو نہیں ان سب کا کنیکشن کہیں نا کہیں کاجل سے جڑا ہے ان سب کے بیچ ہم کاجل کو بھول دیں ہاں سر آئی مین سر اس کا چھ مہنے کا بچہ ہے اس کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ اپنے پتی کا مرڈر کروائے گی نہیں تو بات ہے نے سرک یہ لوگ اپنا اصلی چہرہ چھپانے کے لیے کہیں سارے نکاب ہوڑھیں ایک کاجل کے لیٹیلزیں کار ٹھیک ہے سر سر میں نے کاجل کے کال ریکارٹ چیک کی ہیں سر کاجل کے فون پر لگاتار ایک نمبر سے کال آ رہا تھے کس کا نمبر ہے سر کنال کا سر میں نے اس کنال کی اسٹری نکا لیا سر یہ کنال اور کاجل دونوں ایک ہی کالیج میں پڑھتے تھے انفیک ٹھیکٹ دونوں کا افیر بھی چل رہا تھا دونوں شادی کرنے والے تھے پھر اچانک سے کاجل کی شادی امر کے ساتھ میں ہوگی پھر ان دونوں کی شادی کے ایک سال بعد کاجل اور کنال ان دونوں کی اپس میں باتیں ہونے لگی سوا سال پہلے ان کی لوکیشن بھی چیک کی سر یہ دونوں ملا بھی کرتے تھے ابھی پچھلے سوا سال سے ان دونوں کا ملنا جلنا بند ہے لیکن فون پر ان دونوں کی لگاتار باتیں ہوتی ہیں اور سر جب چھ مہنے پہلے امر پر اٹیک ہوا تھا اس کنال کے فون کی لوکیشن امر کے گھر کے باہر کی تھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرڈ کاجل اور کنال نے مل کے کیا ہے آرے آدھی بیٹا کیا ہوا آرے چھ ش ش ! مماpersonا ام ہی آئی دودھ ل Smooth رونا نی رونا نی رونا نی اچھا بچے ہیں راجہ بیٹا ہاااہ آدھی بیٹا ماہ آری ہے بس دودھ لے کر آری ہے دو tolerate مساکتا میرا آدھی کتنا اچھا بچچہ ہے ماما کو زرہ بھی بریشان نہیں کرتا آدھی کیا ہو گیا میرا میرا بچہ ہے چھوڑو مجھے سر کیسی نے اس کا گلہ کٹا ہے سر اتنے چھوٹے بچے کا گلہ کٹا ہے چھے مہینے کے بچے کا مرڈر تمہارے گھر میں ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو تمہیں کچھ نہیں پتا سر میں تو خود حیران ہوں میں تو اپنے ٹریکل ایجنسی کے آفیس میں تھا نیتا نے مجھے فون کر کے بولایا سر ایسے کیسے کوئی بھی دن دہاڑے گھر میں گھوز کے بچے کو مار سکتا ہے ایک چھے مہینے کے بچے کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے سر آپ تو گھر پہ تھی نا کیسے کیا ہے سر مجھے نہیں پتا میں تو اندر فون پہ بات کر رہی تھا بچے زور زور سے رو رہا تھا تو میں آئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر سے میں فون پہ بات کرنے لگے پاکھی مجھے نہیں پتا سر سر میرے بچے کو میں نے ہی مارا ہاں میں آپ لوگوں سے سچ چھپاتی اور نہ میرے عادی کی جان جاتی کونال اور تمہارا سچ جی سر کونال میرا ایکس بوئی فرن تھا ہم کالج میں ساتھ میں تھے تلو شادی کرنے والے تھے لیکن تمہارے گھر والوں نے تمہاری زبردستی سے عمر سے شادی کروا دی کونال سے نہ شادی کرنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا کیوں؟ تم تو کونال سے پیار کرتی تھی تب تک جب تک میں نے اس کا ڈھرابنا چہرہ نہیں دیکھا تھا کاجل ہم I love you I love you too I love you too تو میں میرے بے بھروسہ تو ہے نا Of course تم ایسی کیوں پوچھ رہا ہوں ایکچولی میں کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتا ہوں تمہیں کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا یہ تم نے کیا جا کونال ارے کچھ نہیں یہ ایسے ہی مزا آتا ہے ایسی وجہ سے میں نے اس سے شادی نہیں کی پھر میری شادی ہمار سے ہو گئی میو اور امر ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے امر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن پیچھلے دو سالوں سے کونال تمہارے زندگی میں واپس آ گیا جی سر ایک دن اچانک راستے پر وہ مجھے ملا اس نے مجھ سے اپنی گلتیوں کی مافی مانگی پھر اس کی کالز آنے لگے پیچ بیچ میں میں اس سے ملتی بھی تھی پر ایک دوست کی طرح میں نے امر کو بتایا کہ کونال میرا کالیج کا توست ہے لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے اور کونال نے کتنا گہرا رشتہ تھا یہ گہرا رشتہ امر کو بتا چلی اس لئے تم نے اور کونال نے ملکے امر کو مارتی یہ آپ کیا بھول رہے ہیں ایسا پھر کونال کی سچے ہم سے کیوں چھپائیں کیوں چھپائیں سر کونال نے میرا ریپ کیا تھا کیا ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر ملنے بھلایا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی گھنونی حرکت کر سکتا ہے میرے ساتھ کاجل تم اس سے پیار کرتی ہو نا یہ تم کیا بول رہے ہو پر ہمارے شتے کی سچائے بھی تو چھپائی تم نے اپنے پتی سے یہ کیا بکواتے تم پیار کرتی ہو رہے سے بھی کونال میں امر کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی مجھے بتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں اور یہ بات سن کر امر بہت ایکسائٹڈ تھے تم کونال سے پیار کرتی تھی اور تمہارے پیٹے میں بچہ امر کا تھا اس لئے تم نے امر کو اور اس کے بچے کو بھی مار دی آدھی امر کا نہیں کونال کا بیٹا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ آدھی کو سب غلط نظر سے دیکھے اس لئے یہ سچائے میں نے کسی کو نہیں بتائی امر کو بھی نہیں سچائے کچھ بھی ہو میں آدھی سے بہت پیار کرتی تھی مجھے پورا یقین ہے کس کونال نہیں میرے امر کو مارا ہے تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہ سکتی ہو سر اس رات امر کا فون کونال کے پاس تھا مجھے اس رات امر کے فون سے میسج آیا کہ میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا پھر کونال آیا اور اس نے میرا میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی کیوں اس نے مانکی کیپ پینا ہوا تھا پچھ سر ایسی کٹیاں حرکت اور کون کر سکتا ہے سر میں نے کچھ نہیں کیایا تیرے پاپو کے لیسٹ اتنی لمبی ہے خود حیران رہے چاہے گا سمجھا چھے مہینے پہلے امر پہ تنہے اٹیک کیا تھا تیرا موبائل لوکیشن اس بک امر کے گھر کا ہی دکھا رہا تھا اتنا ہی نہیں تیرا بینک دیٹیل چیک کیا ہے تنہے اسی دوران دو لاک روپے ڈیپوزیٹ کیا تھا یہ دو لاک وہی ہے نا جو امر سے چورائے تھے سر میں بہت گزے میں تھا سر سر مجھے پتہ لگیا تھا کہ ادیتی میرا ہی بیٹا ہے مجھے لگا کہ امر کو میں راستے سے اٹھا دوں گا تو کاجل ادیتی کو لے کے میرے پاس آجائے گی لیکن سر امر بج گیا تھا سر اے 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 امر کو مار دیا اتنا ہی نہیں اس کے بچے کو بھی مار دیا نہیں سر میں نے کسی کو نہیں مارا رہا ہے سر میں قسم کھا رہا ہوں سر میں نے کچھ نہیں کیا ہے سر شرکے اس کو یہی رکھو تو چیک کرو اس کا کسی میڈیکل ستاف سے یا فارمیسٹیکل کمپونی سے کنیکشن ہے کیا تو سچ بولے گا سر دیکھ مینیڈیاں سر 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 سورند رکھیں گھر کی بار کا چیزی ٹیو پوڑیز آگے ہیں یہ دیکھئے سر 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 دیکھئے دیکھا امر کے بیٹے آدھی کو تم نے ہی مارا نا ہاں مارا پکماسوں بچے کو مارتے ہیں تمہارے ہاتھ نہیں کابے میرے موہید کو اس نے مارا تب ان کے ہاتھ نہیں کابے تو میرے ہاتھ کیسے کابے گئے امر کو بھی تو نہیں مارا نا مارنا تو چاہتا تھا لیکن مار نہیں پایا سر سر میں نے گگان گوپال سرندر نیتا کنال اور کاجل ان سب کے سی دی آر اور بینک اسٹیٹمنٹ چیک کیے سر ان میں سے کوئی بھی نہ تو کسی میڈیکل کمپنی کے ٹیچ میں تھا اور نہ ہی کسی فارما کمپنی کے کمال ہے سرکی کاتھیل بہت خوشیار نکلا اس نے کوئی سموت نہیں چھوڑا لیکن ہم ان سے زیادہ خوشیار ہیں کہ کام کرو جتنے بھی سسپیکٹ ہے ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل کی انٹرنیٹ ہسٹری نیتا آج کل لوگ نئی چیز کی انفرمیشن کیلئے انٹرنیٹ کا استعمال کردے نا اگر ان میں سے کسی نے باہر کے آدمی کی ہلپ نہیں لی ہوگی تو ضرور انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے ایک کیمیکل بنایا کوکس سر کلو مل گیا سر اے اب جھوٹ بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے سچ سچ بتا تیرے لیپ ٹاپ اور موبائل کی انٹرنیٹ ہسٹری سے پتا چلا ہے پچھلے دو مہنوں میں تم نے کیمیکل کے بارے میں کیا سٹڑی کی ہے بتا موہیت اور امر کو کیوں مارا یہ یہ کیا اناپ شنار بکے جا رہے ہیں آپ لوگ جس دن موہیت کا مرڈر ہوا نا اس دن کاجل اور امر دونو فلم دیکھنے گئے تھے اس کا سنسیڈیوے فوٹیج بھی ملائے ہم کو لیکن اس وقت تیرا موہیت کے ساتھ کچھ کنیکشن نہیں ملا تو بچ گیا پھر ہم نے دو سال پہلے کہ موبائل لوکیشن اور کال ریکارڈ چیک کی تب پتا چلا کہ جس دن موہیت کا مرڈر ہوا اس دن تو تیرے آفیس گیا ہی نہیں تھا اور جہاں اس کا مرڈر ہوا وہاں تیرا موبائل لوکیشن دکھا رہا ہے اور جس پی سیو سے تو نے موہیت کو فون کر کے بلایا تھا وہاں کا سی سی ٹی ٹی وی پھوٹیج بھی ہمیں بلا ہے اب سچ سچ بتا کیوں ہمارا کیوں ہمارا اس دن میں نہیں امر اور کاجل کو موہی ٹکٹ گفٹ کیا تھا کاجل نے تو موہیت کو فون کر کے منہ کر دیا تھا کہ آج ٹیوشن نہیں ہے پھر میں نے ہی پی سیو سے امر بن کے موہیت کو فون کیا اور اسے وہاں پر بلایا آرے بھائیا آو موہیت آو کاجل دکھا ہے ہاں اندر ہی ہے میں بھلاتا ہوں کاجل اچھا ہوا امر بھائیا نے مجھے بلا لیا آج انا آج تو گھر پہ بیٹھ کے بہت پکنے والا تھا اور اس کے بعد میں تنہیں امر کے مردر کا پلان بننا ہے میں نے امر کمار بھا دیا کس کو سپارے دیتی تنہیں اومنگ اس کا ایڈرس لیو کمارا کمارا مجھے کاجل بہت پسند تھی جب ہی میں اسے فون کرتا تھا بھائیشہ اس ساتھ وہ موہید ہوتا تھا پڑھائی میری آن دو ہاں بھائی صاحب کاجل کس سے بات کر رہی ہو تم بھائی صاحب کچھ نہیں یہ موہیت کو میں ٹویشن پڑھا رہی تھی پر یہ بچھا نا پڑھائی کام کرتا اور جوگ زیادہ مارتا ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہ کچھ کام آگیا میں بعد میں پون کرتا ہوں کاجل کو پانے کے لیے ہمار کو راستے سے اٹھانا مجبوری تھی میری خود کی پتنیں نہ مجھے پتھی کی عزت دے پائے نہ کوئی پچھا جب بھی کاجل کو دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا میری کیوں نہیں ہے اسی لئے ہمار کے مرنے کے بعد کاجل کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا تیرے جیچو کا میسیج تو ایک گھٹیا بھائی نہیں گھٹیا انسان بھی ہیں اب سڑ جیل میں کوئی بھی ابرادی کتنی بھی پختہ پلاننگ کیوں نہ کر لے لیکن آج نہیں تو کل وہ کانون کی گرفت میں آ ہی جاتا ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائن پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک جائے ہیں کرائیم پیٹرول کے اور بھی دلچسٹ کہانی دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں